دنیا کے اندر بڑے بڑے مسائل کو چٹکیوں میں حل کرنے والا اگر کوئی دھرم ہے تو اسلام ہے مسلمان سب سے پہلے ان پوچھو ان غداروں ان لوٹیروں کو بتاؤ جن کو قرآن کریم پر اعتراض ہوتا ہے جن کو اسلام پر مسلمانوں پر اعتراض ہوتا ہے جو پردے کو نہیں مانتے ہیں جو شریعت کو نہیں مانتے ہیں آپ کو قرآن پر اعتراض ہو سکتا ہے لیکن آپ کو منوسمرتی پر تو اعتراض نہیں ہوگا جس میں پردے کا صاف لفظوں میں اعلان کیا اور کہا کہ اس دھرتی پر اگر کوئی بیٹی ہے تو عزت کروگے تو کرپا ہوگی جس گھر میں بیٹی کی عزت نہیں ہوتی ہے تو وہاں پر آسمان سے عشور کے طرف سے کوئی کرپا کوئی مہربانی نہیں اترتی اور اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ بیٹی کا اعترام کرو عورت کا سمان کرو قرآن صاف لفظوں میں یہ بھی کہتا ہے کہ مرد عورت کا مقام اور فضیر مقام برابر سرابر اعتراض کہاں کرتے ہیں وہ وہ اعتراض قرآن میں کرتے ہیں وہ اعتراض مسلمانوں کو کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ کیا کہیے گا گزور کیا فائدہ آپ کے قرآن کو ماننے کا کیا فائدہ آپ کے اسلام کو ماننے کا مسلمانوں کو ماننے کا اس دھرتی پر مسلمانوں کا بہت بڑا احسان ہے بھارت میں نہیں اس دھرتی پر یہ چلینج ہے عبداللہ سالم کا ایک طالب علم کا اس دھرتی پر پوری مانفتہ پر پوری انسانیت پر اسلام کا مسلمانوں کا احسان عظیم ہے میری تقریر ریکورڈ ہو رہی ہے اگر کسی کو غلط لگے تو آ کر آنا مجھ سے پوچھنا میں تمہیں بتاؤں گا کہ اس دھرتی کے اوپر آپ کا ڈاکٹر جب تک ابن سینہ کا ابن سینہ کا جب وہ تھیوری نہیں پڑھے گا ابن الحیسم کا تھیوری نہیں پڑھے گا تو وہ اس وقت تک الکوہل کا موجود کون ابو بکر بن زکریہ محمد بن زکریہ الرازی الکوہل جب تک دوائی میں نہیں ڈالیں گے تو دوائی نہیں بنے گا جب تک پرفیوم میں نہیں ڈالیں گے تو پرفیوم نہیں بنے گا میں مجبور ہوں ان تاریخی باتوں بتانے کے لئے ان نالائقوں کو ان ناہنجاروں کو جو بدنام کرتے ہیں کہ اسلام میں تو کچھ ہے ہی نہیں جناب اس قرآن میں کچھ ہے ہی نہیں اس قرآن میں کچھ بھی نہیں ہے اس قرآن کو بس صرف مسلمان عقیدے کے لئے پڑھتے ہیں نہیں دنیا کے تمام چیزوں کا وجود قرآن میں ہے اللہ نے بیان کیا وَتِبِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ اگر قرآنِ کریم میں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِ كُنَّا ہے اگر قرآنِ کریم کے اندر پردہ ہے تو کیا تمہاری کتاب میں نہیں ہے پردہ ادھے پشیست موپری سنترام پادکو حرماتے کو شلپکو کیا ہے اس منطر میں آر ایس ایس والے بتاؤنا پوچھونا اپنے ان کھرپ بے بال والے سر کے نیتاؤں سے پوچھونا یہ جو بولتے ہیں کہ باروی پاس ہونے والے طالبِ علموں کو ہم دسوی میں داخلہ دلائیں گے وَا رَيْ وَا کیسے کیسے منطری جی ہیں بھائی باروی پاس کر کے آدمی کہا جاتا گریجویشن کرے گا تیروی میں چودوی میں پندروی میں جائے گا لیکن ایسے نیتاؤں جی وہ کیا کہتے ہیں کہ باروی میں پاس ہونے والے بچوں ہم کو جتاؤ باروی میں پاس ہو جائیں گے تو تم کو انٹر میڈیٹ میں داخلہ دے دیں یعنی باروی میں پاس ہوں گے تو دس کلاس میں اور دس میں پاس ہوں گے تو آٹھ میں آٹھ میں پاس ہوں گے تو چھے میں چھے میں پاس ہوں گے تو چار میں داخلہ دے دیں گے اور چار میں داخلہ چار میں پاس ہوں گے تو دو کلاس میں اور دو کلاس میں پاس ہو گئے تو یوکی جنرسری میں اور یوکی جنرسری میں پاس ہو گئے تو کان پکر کر اسکول سے باہر کر دیں گے یہ تھیوری پوری دنیا کی تمام سمسچہ کا سمدھان اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر کیا یہ ایک ایک ایزامپل آپ لوگوں کے سامنے میں نے رکھا ہے ایک صرف ایزامپل یہ کیمرہ اس کیمرے کے اندر دو شیصہ ہوتے جس کو برننگ گلاسس کہا جاتا ہے برننگ گلاسس برننگ گلاس نالچ آف آپٹیکس نالچ آف آپٹیکس شیسے کے اوپر علم بصریات کے اوپر سب سے مضبوط ترین the great book was has been written in the world the world accepted that greatness اس کی مہانتہ کو دنیا نے قبول کیا علم بصریات پہ یعنی knowledge آف آپٹیکس کے اوپر کیمرہ کیسے بنتا ہے کیمرہ بننے کے لئے کون سے گلاس چاہیے ان کے اوپر کتنا میگا پیکسل ان کے برننگ گلاسس کی ضرورت ہوتی ہے کس نے لکھا کون ہے اس کا موجید بتاؤ دنیا والو rss والو تم نے بنایا ہندو مہاسبہ والے تم نے بنایا چائنہ والے تم نے بنایا یکرین والے تم نے بنایا نہیں اس کو بنانے والے کا نام ہم اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے ابن الحیسم اس نے بنایا اور اس کتاب کا نام کیا ہے المناظر کون تھا وہ ایک مسلمان تھا دوربین جو بنتا ہے نا دوربین اس دوربین میں جس گلاس کا جس اس کا شیسے کا استعمال ہوتا ہے اس شیسے کا موجید جو ہے وہ جو شیسہ تیار ہوتا اس کا یہی ابن الحیسم اس نے بنایا برننگ گلاسس کو دنیا کے اندر پریچے کر آیا تعرف کر آیا دنیا کے اندر تب جا کر کیمرہ بنتا ہے لیکن آج جناب یہ اعتراض در اعتراض ہمارے ان سوالوں کا جواب دینا پہلے تب جا کر اعتراض کرنا اگر تمہارے پاس ہیں اتنے بڑے یعطہ دنیا والو یہ پوری دنیا کو چیلنج ہے ہوائی جہاز پر گھومتے ہو تو از الحزیفہ زہرہ بی کا بنایا ہوا یہ ہوائی جہاز کیا مسلمان سائنس نہیں جانتے محمد الرسول اللہ وما ارسلنا کا دنیا والوں کے لئے رحمت ہے آدمی زائل بنایا گیا تو تھیوری کن کا تھا مسلمانوں کا تھا آج ایک اے فورٹی سیبن استعمال ہوتا ہے تو تھیوری کن کا تھا مسلمانوں کا تھا لیکن آپ یوں کہتے ہو کہ اچھا نعرہ تکبیر کی کیا ضرورت ہے بولنے کی نعرہ تکبیر کی کیا ضرورت ہے بہت سے لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کر بولتے ہیں کہ اس بیٹی اس بیٹی نے اگر بولا ہے کہ اللہ اکبر تو آپ کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے آپ نے جو بلا جیشری رام جیشری رام کا نعرہ لگایا تو اس سے کوئی اوبجیکشن نہیں اور یاد رکھو نعرہ تکبیر اگر لیا گیا اللہ اکبر کا نام تکبیر کے ذریعے سے تو تمہارے پیٹ میں درد نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ اس لیے کہ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو جب ہمارے بھارت کے اس دھرتی پر جب ہمارے اس ملک میں جب امرت سر کے جلیاں والا باق بڑے غور سے سننا یہ پہلی بار اس اتحاظ کو میں بیان کرنے جا رہا ہوں ایک مارچ انیس سو انیس میں وہ جنرل دائر کو خبر ملی ہے کہ مسلمان ستیا گراہ کے لیے پروگرام کر رہے ہیں ایک طرف گاندی جی تھے اور دوسرے طرف مولانا ابو القلام آزاد تھے یہ دونوں نے مل کر یہ کہا کہ ویدیشی دشمنوں کو بھگانے کے لیے ہمیں ستیا گراہ جیسی تنظیم کو اور اس مشن کو آگے بڑھانا ہوگا میں نعرہ تکبیر کو ثابت کرنا چاہتا ہوں میں جیشی رام کو کنڈم کرنوں کروں گا اور اللہ اکبر کی تکبیر کو ثابت کروں گا کہ تم اللہ اکبر سے چڑتے ہو اگر یہ اللہ اکبر کا نعرہ نہ لگایا جاتا تو اس وقت جنرل دائر کے دلوں کو ان کے پیروں کو اور ان کے طاقت کو توڑنے کے لیے کوئی اور ہتھیار نہیں تھا چونکہ دو لاکھ فوج لے کر جنرل دائر پہنچا تھا امرت سر میں اور یکم مارچ انیس سو انیس کو جب ستیا گراہ کا آندولن آگے بڑھا تھا اس میں ایک طرف گاندی جی تھے دوسرے طرف مولانا ابو القلام آزاد تھے تو مولانا ابو القلام آزاد نے تقریریں کی اے دیش کے لوگوں اے مسلمانوں اس وقت ایک ڈاکٹر کی آریسٹنگ ہوئی تھی اس ڈاکٹر کا نام کیا تھا سیف اللہ کچلو بتاؤ کرناٹ کار آر ایسس اور ہندو مہا سبا کے نوجوانوں صرف جائی شریرام کنارہ لگانے سے تم دیش بھکت نہیں ہوگے ڈاکٹر سیف اللہ کچلو کو آریسٹ کیا گیا ستی امان کو آریسٹ کیا گیا دونوں جوانوں کو کہاں پر امرت سرجریہ والا باگ کے قریب سے جب جنرل دائر کو پتا چلا کہ آج جلیہ والا باگ میں اسی طریقے سے کانفرنس ہونے والی اسی طریقے سے ایک سواہ وجود میں آنے والا انہوں نے کہا کوئی بات نہیں مشنگن تیار رکھو اے کے فوٹی سیون اس وقت جس طریقے پر تھا اس کو تیار رکھو آج جلیہ والا باگ میں دکھائیں گے کہ کیا ہونے والا جب سارے چار بجے کا وقت ہوا تو سارے لوگ کم سے کم پندرہ ہزار لوگ جلیہ والا باگ اسی طریقے سے جلیہ والا باگ پندرہ ہزار لوگوں کا مجمع گھس اس میں آئے بیٹھے ایک طرف کھڑا ہو کر ایک مقرر دیش کے دشمنوں کے خلاف تقریر کر رہے تھے وہ جنہوں نے ہمارے دیش کو لوٹا ہے وہ گیروے رنگ کے جو دوست آج بھی مانے جاتے ہیں اس انگریز کو بھگانے کے لیے جو تقریر ہو رہی تھی اس جلیہ والا باگ میں انٹی کے لیے صرف ایک گیٹ تھا صرف ایک چھوٹا سا ایک چھوٹا سا کنجسٹڈ راستہ تھا اسی راستے سے جلیہ والا باگ میں لوگ داخل ہوتے تھے جب سارے لوگ پندرہ ہزار لوگ جلیہ والا باگ میں پہنچ گئے سب کے سب وہاں پر بیٹے ہوئے تھے تو پیچھے سے جنرل ڈائر مشین گن ایک اے فورٹی سیون رائفل اس وقت کے بندو اور توپ اور اس کے گولے لے کر اس گیٹ پہ مو کے طرف جلیہ والا باگ کے طرف لگایا اور ہس کر اعلان کر دیا اپنے ان کمانڈروں کو ان فوجیوں کو کہ گولیوں کی برسات کرو جب گولیاں چل لہی تھی تو اس وقت کوئی نعرہ تھا بتاؤ کرناٹکہ کے جوانوں اس وقت یہی نعرہ تھا اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر جلیہ والا باگ میں اگر جلیہ ڈائر کو کان پکڑ کر بھگایا گیا تو وہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے آواز کو سن کر وہ اپنے مشین گنگ کو لے کر واپس لوٹا وہاں سے پندرہ سوڑوں جن کے سینے میں گولیاں لگی ہی بھی تھی کسی کی پیک پر گولی نہیں تھی کون تھے وہاں پر بھولو وہ یہی تھے جو نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر رہے تھے آج نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا ویرود ہوتا ہے لیکن اسی اللہ اکبر کے نعرے کے ذریعے سے جلیہ والا باگ میں جنل دائر کے ہونش اڑا دیے گئے تھے ہمارے ہندوستان کے ہندو اور مسلمان بھائی اتحاس ایک بات ہے تقریروں میں کم سنائی جاتی لیکن سنائی جانے چاہیے افوہ زیادہ سنایا جاتا ہے تقریر میں کیا مولانا عبداللہ صاحب کے اوپر بینڈ لگ گیا مولانا عبداللہ صاحب کو ہیڈ آفیس سے بینڈ لگا دیا گیا میری زبان پہ بینڈ لگا تو نہیں سکتے آپ میرے خلاب آپ لیٹر واضح کر سکتے ہو کیوں کیونکہ میری وجہ سے آپ کی دکان بند ہو رہی ہے شاہر اسی لئے آپ میرے خلاب تقریریں کرتے ہو انہی جیسے لوگوں کی وجہ سے عظیم دائی اسلام ڈوکٹر زاکر نائک کو نقصان پہنچا انہی جیسے سیلفیس انسان کو کی وجہ سے آج بھارت کے اندر ہجاب کے اوپر آواز بلن کیے جاتے کیوں نہیں آج تمہاری موں میں زبان ہے صرف عبداللہ صالیم کے خلاف تقریر کرنے یا عبداللہ صالیم کے اوپر بینڈ لگانے کے لئے تمہارے قلم چل دیں لیٹر پیٹ نکلتا ہے آج کسی بھی ڈسٹرک مجسٹریٹ کے پاس تمہارا لیٹر پیٹ کیوں نہیں گیا بہن مسکان کی اسب کیرلا اور کرناٹکا کی بیٹیوں کی حمایت میں تمہارا لیٹر پیٹ کیوں نہیں نکلا بتاؤ یہ عبداللہ صالیم اگر تھوڑی کو رکھتا ہے عبداللہ صالیم اگر تحتیق کو رکھتا ہے تو تمہارے پیٹ میں کیوں درد ہوتا یہ رومر پھیلایا جاتا اپنوں سے نقصان پہنچتا ہے زیادہ اپنوں سے ہی نقصان پہنچتا ہے زیادہ ہمارے اور پہنچا ہے تاریخ گواہ لیکن نکالو جتنا نکال نہ ہو الحمدللہ بائی ورچوف اللہ اس بلیزنگ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کام لے رہا میں تو آپ کے لئے صرف دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو ہدایت کی توفیق دیں جو صحیح بات ہے اس کو سمجھنے کی توفیق دیں اگر کہیں پر کوئی چوب کسی سے ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے خلاف بھی بھئی بینڈٹ 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 بینڈ کر دو بینڈ کر دو کیا کروگے بینڈ کر کے ہم کو کیا میں اسلام کے خلاف بولتا میں ایجینڈ لگتا ہوں کیا یہودی کا کرسچن کا ایجینڈ لگتا ہوں کیا یا میں مسلم راست منچ کا کوئی ممبر ہوں جو آر ایس ایس کے ذریعے چلائے جاتے سب سے زیادہ آر ایس ایس کے خلاف دم نہیں ہے تمہارے کلائیوں میں تم نہیں بول سکتے بھارت کے سمویدھان کا دفعات اور آرٹکل کو تم نہیں جانتے کیا بات کروگے تم پانیاں ہیں تمہارے کلائیوں میں اگر تمہارے کلائیوں میں طاقت ہوتی تمہارے خون میں گرمی ہوتی تو تم کھل کر میدان میں آتے بھی ٹوٹی پھوٹی زبان میں مولانا عبداللہ سالم صاحب وہ تو یہودی کے ایجینٹ ہیں مولانا عبداللہ سالم صاحب وہ تو جناب مسلم راستمنچ کے ممبر ہے انہوں نے اپنا یہ ظاہر کیا اپنا وہ ظاہر کیا جہاں جو غلط ہوگا اگر میرا باپ بھی شریعت کے خلاف اگر کوئی کام ہوگا تو عبداللہ ہاتھ پکڑ کر روکے گا من دعا منکم منکرن فلیغیر ہو بیدی فا علم یستطیف بلسانی فا علم یستطیف بقلبی اگر میری ماں شریعت کے خلاف کام کرے گی تو عبداللہ سالم کا زبان چلے گا اگر اس دیش میں ہمارے ہمارے بڑے اکابی راولیاء اکرام سے اللہ والے سے نبی کے علاوہ بڑے بڑے جو پیر مغا ہوتے ہیں علمہ زمانہ ہوتے ہیں ان سے بھی چوک ہو سکتی ہے غلطی ہو سکتی ہے نبیوں سے چوک اور خطائیں ہو گئی تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی برا ہوتا ہے تو اس کو روکنے کی پوری کوشش کرو اگر عبداللہ سالم بولتا ہے تو تھیوری تھیوری کو سامنے نہیں بلکہ اتحاس کو اور سٹرونگلی پروف کو سامنے رکھ کر مجھے میرے بولنے کی عادت ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نئی جناب ان کی تقریر نہیں سننی شاہی ہے اس لئے کہ غیر مستند ہوتی کون سی غیر مستند بات میری زبان سے نکلتی ہے تمہارا جو لے کر پیڑے کون سا مستند ہے کیا حضرت جبرائیل لے کر کے گئے ہیں کہ اللہ کے پریس میں چھپا ہے تمہارا لیٹر پہ کہ تم نے جو لکھ دیا وہی آخری منزل من السما وحی ہو گئی خدا کی قسم قوم کو بانٹنے کی کوشش مت کرو ان مسلمانوں کی آپ سے اتحاد کو توڑنے کی کوشش مت کرو وہ کہتے ہیں کہ مولانا عبداللہ میری برادری سے نہیں کون سی برادری کی بات کرتے ہو المسلموں کا جیسے دن واحد ان کا کیا مطلب ہے انما المسلموں نے اخواہ کا کیا مطلب ہے کیا مطلب ہے بتاؤ تمہاری برادری کا ہونا ضروری ہے کیا کلمہ پڑھا ہوا ہوگا تو کافی نہیں ہے انما المومنوں نے اخواہ کافی نہیں ہے